اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جنوری انیس سو تراثی کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت تیرہ سے ہو رہا ہے میں پہلے ہی معذرت پیش کر دوں کہ مجھ پر پھر خلو کا حملہ ہو رہا ہے آج اس قابل بھی نہیں تھا کہ درس دے سکوں لیکن میں حاضر ہو ہی گیا ہوں گلے پہ اس کا خاصہ اثر ہے وہ ریاض خیر آبادی نے تو کہہ دیا تھا کہ گلہ بیٹھا ہوا خدمت آزان کی اور کعبے میں بھلے کو ہم اٹھا لائے تھے ناکوس برامن کو میں تو ناکوس برامن کو اٹھا کر نہیں لاسکتا تو آپ کو اسی گلے کے ساتھ نباہ کرنا ہوگا سورہ رحمان کے تمدھیدی تفصیلات تو پچھلے درس میں سامنے آگئے تھے ایک نکتہ باقی رہ گیا تھا ہمارے ہاں جہاں دین میں تحریفیں ہوئیں ان میں ایک سخص سے بڑی بنیادی تحریف یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ وہی کی دو قسمیں تھی ایک وہی تو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور دوسری وہی قرآن کے باہر ہے وہ قرآن کی اندر والی جو تھی وہ تو تعمیز لکھنے کے کام آئی اور سارا آپ کے ہاں کا شریعت کا دار و مدار اس رحی پہ جو ان کے وقال قرآن سے باہر تھی تو اس کے متعلق بہت کچھ میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بڑی سازش ہے حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے یہ نکتہ جو یہاں آیا ہے جو پسے درس میں میں پیش نہیں کر سکا تھا قرآن نے کہا ہے کہ الرحمان اللہ مل قرآن قرآن ہی کس کو تعلیم کیا ہے رحمان نے کہیں اور یہ نہیں آیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی تعلیم کیا ہو تو یہ تو ایک دو لفظوں میں بات صاف ہو جاتی ہے اگر اس کی علاوہ بھی کچھ تعلیم کیا ہے تو لائیئے اس کی صرف قرآن سے یہاں تو اللہ مل قرآن ہی ہے تو یہ صرف قرآن ہی ہے جو خدا نے تعلیم کیا اور قرآن ہی ہے کہ جو وہی ہے اس کے علاوہ وہی اور نہیں ہیں یہی ہے اسی میں مکمل ہو گیا یہی غیر مدودل ہے یہی محفوظ کر دیا گیا ہے اور وہی اس کے خارج اور کہیں نہیں ہے یہ پہلی بات تھی جو میں نے عرض کی لئے تمہیدی آیات جو جس میں آئیں کہ خدا نے یہ انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نما کے لئے وہی کی تعلیم بھی جسمانی نشو نما کے لئے بھی جو چیزیں پیشتی تھیں ان کا بھی ذکر کیا اور اس انداز میں جو قرآن کا ہے کہ وہ بات کوئی بھی کرے اصل مقصود اصل بنیاد جو ہے اسے وہ دو لفظوں میں سامنے لے آتا ہے کہا یہ کہ نشو نما جسمانی انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین کے لئے وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْحَنَانِ یہ ہم نے تمام مخلوق کے لئے پیدا کی ہے کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا دو لفظوں میں وہ اپنے نظام کو حل کر جاتا ہے سارا معاشی نظام اس سے حل ہو جاتا ہے یہ کچھ بھی کہا پھر کہا کہ یہ زمین جس میں سے پھا لکتے ہیں اس میں سے وہ ان کے ہاں اود ہوتے ہیں اناج ہوتا ہے یہ ساری تیزیں تمہاری ضروریات زندگی کے لئے ہیں اور اس کے بعد آیا تھا فَبِئَئِ اَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گے کوئی سا قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تقبیب کرو گے عالیٰ کا ترجمہ نعمت سیکھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض مقامات یا اکثر مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے اسی سورت کی آیت ننتالیس فارٹی ٹھری چوالیس منتالیس حاضی جہنم اللہ کی یقزم بی حد مجرمین مقامات عمر کے سلطنے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی اور میں جو نکتہ سامنے ہمارے ہے اس کے لیے میں اس کو اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ مجموع سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم تقذیب کرتے تھے یَتُوْ فُونَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْحَمِينَ کھالتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو اور اس کے بعد ہے تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کونسی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی تو یہ کونسی نعمتیں ہیں جس کے مطلق یاد دہنی کرائی جا رہی ہے یہ بڑا جامعہ لفظ ہے آلہ اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں اور قدرت کے معنی لیے تو ہر چیز کی اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے بلکہ ایک صاحبِ لوگت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے جسے کرشمہ کہتے ہیں اب عارسی میں یہ بھی اس کے مطلق کہا جا سکتا ہے ایسی ناظر چیزیں جو قیدہ کی جائے لیکن میں نے اپنے مقوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹن نہیں سکتا تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئے تو اس میں یہ مشکلات سامنے کی آئے گی آپ کو حل نہیں ہوگا یا کہ تراج سادہ ہوگا اور غیر مسلم تو فارم پکڑیں گے نا ان نقاط کو اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آئت تو ہوگی نہیں یہ الفاظ نہیں ہوں گے ترجموں سے یہ وہ لیں گے انگریزی کے ترجمے لیں گے اردو کے ترجمے لیں تراجم تو اسی قسم کے ہے تو بہرحال آلاء کے معنی عربی زبان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے عزیزان من معاذ اللہ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراج کر پیش کرنا تو شرک ہے خدا تعالی مجھے معاف رکھے پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے انہی کی تفاصیل میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا لوگوں کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت اقتدار یہ کیا جائے تو زیادہ موضوع نظر آتا ہے تو یہاں پھر یہ آیا کہ یہ تثنیہ کا سیگہ ہے تو قذبان میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے عربی زبان میں باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں تین سیگے ہوتے ہیں واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے تثنیہ ہوتا ہے دو کے لیے اور پھر جمع ہوتا ہے دو سے آگے تین سے آگے تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں اس میں یہ سیگہ جو ہے تثنیہ کا ہے تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے باہر آئے اب اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھئے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے سٹھ ہوتا ہے آگے ہے خلق الانسان من سلسال کل فخار انسان کو پیدا کیا عام ترجمہ ان الفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوکر ٹھیکری کی طرح بجتی ہے یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا پہلے دن سے جب سے انسان شعور نے انگ کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معاملہ بنا رہا تھا بات تو سمجھ میں نہیں آتا تھی اب تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بجتی پیدا ہوتا ہے عورت اور مرد کا جنسی اختلاط ہوتا ہے اس سے اس کے قرار حمل ہوتا ہے اس کے نتیجے بجتی پیدا ہوتا ہے پھر وہ رڑکہ پیدا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے پھر یہ سلسلہ نسل انسانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں مشکل ہی کوئی نہیں ہے مشکل تو یہ وہاں آگے پیش ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا تو وہ کیسے پیدا ہو گیا باقی طرح ہم آگے سے مٹی جمع کی اور پھر اس مٹی جمع کرنے کی بھی تفاصل تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ریبے ناس تہاں کے لئے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا وہ کس طرح سے مٹی جمع کی کہاں کہاں سے فرشنوں کو حکم دیا کس کس قسم کی وہ مٹی لائے وہ مٹی بارہ جمع کی جس طرح سے کمہار مٹی کا ایک تودہ سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹی کا تودہ بنایا اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ انسان بنا دیا اور انسان بنا کے اس میں آپ نے روح خوب دی تو وہ مرض بن گیا تو پہلا مرض تو وجود میں آگیا اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے پھر آگے سلسلہ چڑے مرد تو انہوں نے بنا دیا معاف رکھئے گا شاید مٹی ختم ہو گئی ورنہ ایک عورت بنا دینے میں کیا عدیقت آتی لیکن اسی مٹی کی عورت بنا دینا ہو ان کی تو ساگی تعلیم خواب میں مل جاتی ہے عورت اور مرد برابر ہو جاتے انہیں کہا یہ بات غلط ہے مرد ہی بنایا تھا خدا نے پھر کیا ہوا پھر وہ مرد اداس رہنے لگا اکیلا تھا تنہا تھا اس کی اداسی میں دانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلوں کو چیرا اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی عورت چکے دارلاتا اور وہ وہاں سے نکال گیا اور ان کا کر دیا نکاح آپ حیران ہوں گے تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مہر کتنا بارہ گیا تھا نکاح پڑا کس نے تھا وہاں بارہ تھا یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے یہ درس کے اوپر ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے بڑے بڑے علامہ آکر یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا سرنکا کیسے ہوا تھا حقیقت نگاہ ہو جل ہو جائے تو پھر افتانے باقی رہ جاتے ہیں تو نہیں میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی کہ یہ پہلے کیسے جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا پھر چل سو چل لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل تو انہوں نے پہلے ایک حل کر دیا اور پھر اتمنان کی نیند سو گئے کہ یہ مضلہ تو ہو گیا حل مرد 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 بھی بن گیا عورد بھی بن گیا عورد بھی بن گئی آگے کل اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے لڑکی نے بھی پیدا ہونا ہے وہ ہوئے بین بھائی شریعت کی روح سے بین بھائی کی شادی نجاز اب شریعت آگئی پھر کیا کریں حال ان کے ہاں ہوتے ہیں پہلے ایک الجن پیدا کرتے ہیں پھر اس کا حال تلاش کرتے کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے اور اس حمل کی لڑکی کی شادی جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے گویا اگر حمل بدل جائے پہلا دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے عزیزہ نے من کیا کیا میں عرض کر ہوا یہ اپنے تک اس کو مادود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ میں آثرت تھی انسانوں کے انہوں نے یہ تک سمجھا انہوں نے سمجھا ہمیں کیا انہوں نے سمجھا تو معاملہ ختم مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ جو کچھ کہا اس کو منصوب کر دیا نبی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ وہ جو علم انسانی کی بلندیوں پر فائز تھے انہوں نے یہ بتایا یہ آگئیں آپ کے آن کی روایات اور اس کے بعد عقیدہ پیش کیا کہ یہ کام سہایا شتہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے عزیز حضی منص 14 سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہوا تھا قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریخیوں میں جوبا ہوا تھا جاتا میں نے کہی یہ کہا ہے حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر بڑا مشہور شہر جانی اس زمانے کا بیان الملی کا شہر تھا مکہ میں سترہ آدمی آئیتے تھے جو نوشت خان جانتے تھے لکھنا پڑنا صرف آلہ علم تو آگے رہا جاتا یعنی اس قسم کا محول اس قسم کا علاقہ ہے اس قسم کا ملک تھا اس ملک کے اندر ایک شخص وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی انپڑ تھا یاد رکھی نبوت سے پیش تر انپڑ تھا نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی حضور نے اتنا فرمہ سیکھا علم تحصیل کیا لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیش انپڑ ایسا خطہ زمین اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو انپڑ ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آرہی ہیں ہمارے پاس تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجنے موجود تھی عرب میں بھی یہ الجنے موجود تھی اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجنے موجود تھی وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی بیس سدی میں آکر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کی میں نے کئی دفعہ ضدر کیا ہے آپ کے سامنے وہ کہلے ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی اور وہ اس طرح جیسے فرط حیرت سے یا فرط مسلط سے اچھل پردہ الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں اے دنیا کے بھرکے سائنس دانو خدا کے لیے بتاؤ کہ چودہ سو سال پیشتر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی درست او چیلنج دیتا ہے کہ بتاؤ فکر انسانی میں یہ چیز آ سکتی تھی اس دمانے یہ نہیں تو اس کا یہ دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے مجھے خدا کی طرح سیلم ہوا ہے کس طرح تم جھوٹنا آگے اس دعویٰ وہ بار بار اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے تخلیق انسانی سائنس کا انتشاف جو اس وقت تک ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں وہ قومیں جو ہیں وہ تو ان عملی مسائل میں لگی رہتی بیکاروں کی طرح تھوڑا ہے کہ نظری مسائل کی اندر آپ حسے ہوئے ہیں کہ قووہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں بنیاد ریسرچ کی وہ یہ کہ پہلی چیز دون نے کہا کہ زندگی کیسے اس زمین پر پیدا ہو گئی لائیس پہلے آتی پھر آگے بات پہلے یہ انسان کیا پیدا ہوا پہلی تو لائیس کی بات کیونکہ زمین کی ابتدا جہاں یہ کہیں یہ کروں کی ابتدا تو ان آرگینک میٹر جیسے کہتے ہیں غیر جاندار ماد کیوں بھی ہوتا مٹی ہوگی مادنیات ہو کچھ بھی ہو اس میں تو زندگی نہیں تھی تو اس قسم کا یہ کرہ زمین ہی لے لی زندگی پہلے جو تھی کہ وہ اور تحقید یہ ہے کہ تمندر کے کنارے یا پانی ہٹھا وہ مٹی کے ساتھ ملا مٹی کے اندر اس قسم کے سالس اور مادنیات تھے کہ پانی کے ساتھ مل کے سورج کی حرارت جب ان کے پہنچی ہے تو ذرا سا اس کا خویر اٹھا ہے اور اس سے ان کیمیکل کے اس طرح پانی اور حرارت کے ملنے سے پہلا لائف سیل اس کے اندر جائے ہو یوں ابتدا ملتی ملتی پانی کے ساتھ وہ چپپی ملتی بنتی اس پہ حرارت سورج کی پڑتی ہے اس سے وہ جیسے وہ دیکھ جیسے کہتے ہیں بھٹی میں سے کوئی چیز نگلی ہوئی جیسے ملتی سورج میں رکھی ہوئی گیلی ملتی کا چہپڑا رکھا ہوا آپ دیکھ تے ہیں کیا بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ کیمیکل پانی کے ساتھ ملتے ہیں پہلا نائف سیل بن جاتا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سیل ہے اتنا چھوٹا کہ جو نیکیڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا کہ ایولیوشن کی تھیری آگے آتی نظریہ ارتقاء اللائف زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی سپیشیز یا انوا کیسے بن اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے چلی جائے تا کہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی میں اس وقت یہ پورے سلسلہ ارتقاء کے مطلب ارتقاء نہیں کروں گا کئی مقام پہ ہوگی میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس سے ڈسکس کی ہے پوری تیری میں نے دی ہے لائف سل کی نمود سے لے کر انسانی پیچر تکی اور طالب الفرقان کی دوسری جلد میں بھی یہ چیز میں نے ڈسکس کی ہے اور یہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے جس سکوری یقین ہیں ان کے حوالے بھی موجود ہیں میں اس وقت کو نہیں پیش کر رہا ہوں اس وقت یہی آیت میرے سامنے ہے دیگر مقامات میں قرآن کے تمام آیتیں موجود ہیں جن کو کڑیاں ملانے سے یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ارتقاء کا اس وقت تمودہ ہو ہے ان کڑیوں کے ملانے سے وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آ جاتا ہے ان قرآن کا انداز یہ ہے کہ دیگر مقامات میں کسی ایک بات کا دیتا ہے اس نے خود کہا ہے کہ تقریف آیات سے میرے مقہوم سمجھ میں آئے گا کہ جو میں نے مختلف مقامات پر اس مضوع کے متعلق کہا ہے ان سب کو اکٹھا کر دو تو بات سمجھ میں آئے سورج کی حرارت سے خوش کو کر وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک بیگ کی ہو کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی یہاں سے ہوئی بات چند ایتے میں پیش کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اتفاق ہے یہ کہ اسی مہینے جنوری ایٹی پیری کا ریڈر جیس آیا ہے اس میں بڑا پورا معلومات مضمون ہے ہے تو مختصر لیکن بڑا جامعہ سا ہے زمین پر زندگی کی نمود کیسے ہوئی ابتدا کیسے ہوئی شروع کیسے ہوئی اب قرآن کے الفاظ کے اجاز دیکھئے آپ کے بات کیسے سمجھاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ مٹی مٹی لی تھومہ سا اور اس کو اس طرح سے ایک بطلہ بنا دیا روحوں کی آدمی بن گیا تو یہ تخلیق ہو گئی نا آدمی کی قرآن کہتا ہے لڑی 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 دینی ہے سلسلہ ایک دینا ہے اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ خلق انسان منتی اس نے کہا ہے بدا خلق انسان منتی 32 over 7 32 بٹا 7 اور مقامات میں بھی ہے لیکن بہار آدم یہ ایک ہے فنسکا بھی ہے بدا خلق انسان منتی انسان کے سلسلہ تخلیق کی افتداد تین سے ہوئی تین کا ہمارے ہم تو ایک ہی لفظ ترجمہ مکتی ہم کرتے ہیں اس لفظ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے کلے ہو تا ہے چپ 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 رکھنے والی مکتی ایک تو بھر بھری سی ہوتی ہے نا ریتلی مکتی وہ ایسی کہ جو چپک جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضروری تھا چپکنے والی مٹی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات ملتی چپکنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے لوگوں مانے ان کے ہاں دکشنری میننگ ہے یہ کلے کے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ اِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِن تین لازب ہم نے اسے پیدا عبدالزاد کی پیدائش کی اس مٹی سے جو چپک جاتی ہے یہ مضمون نگار اتنے لکھتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے قرآن نے جو کہا ہے ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے اور اس کے ساتھ ہے ہر زندہ شاہ پانی کے نمود سے ہوئی ہے پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تین لازم بن جاتی ہے یہ لکھتا یہ ہے جی بی اس حالدین کے حوالے سے بہت بڑا فائنٹر مہت ہے کبھتا پہلی تین سے زندگی کبھتا سے زندگی نمود یہ جو تین سے خدا کہتا ہے زندگی نمود دوسرا ایک سائنٹسٹ ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنل اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمود ہو سکتی ہے کلے اکلفز آگیا یہاں اس کا تین لازب آگیا اب وہ کلے یا تین لازب جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا وہ شولے نکلتے تھے اس حرارت میں یہ تین لازب سمندروں پہ کنارے آئی اب دیکھتیے عزیزان علمان قرآن کے الفاظ فخار ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو بیک جس تو کہتے ہیں فخار کے معنی یہ ہے تین لازب تین کہا پانی کہا تین لازب بنایا حرارت پہنچائی اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکڈ کلے جو تھی وہ ہوئی یہ لکھتا یہ ہے کہ but the most dramatic event of all was the primordial advance from non-life to life which apparently took place in the sun-baked clays of ocean beaches عربی زمان کے کسی لوگت سے دیکھ دیجئے فخار کا ترجمہ بیکڈ کلے اس سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحتیق تلیہ آ رہی ہے قرآن نے تین کہا پانی کہا تین لازب بنایا فخار کہا دیکھت کلے بنایا یہ سارا کچھ ہوا پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلہ بنایا مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِینِنِ مٹی کا نہیں مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے نشون ماہ ہو سکتی یا نمود ہو سکتی وہ اس نے خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا یا شایئے ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے سارچ نمیتیات اور کینوکل کھینچ لیتا ہے جسم تر دیتا ہے اپنے اندر اور پھر وہ اوپر کو اوبرتا ہے مٹی نہیں ہوتی وہ وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جو اچنی چیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ کے وہ بیج اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے مٹی کا خلاصہ سلالت مٹی اللہ ہوا کہاں تک میں اگر اور چڑھییں بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا کہا جاتا ہے پھر ہر نو کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتقاء کی منازل کرایا ہے یہاں سے وہ کہتا ہے کہ پہلا لائف سیل پیدا ہوا وہ لائف سیل ایسا ہے کہ اس میں یہ میل این فی میل کی ڈسٹنکشن ابھی نہیں ہوتی وہ لائف سیل یوں ہی کہتے ہیں لائف سیل کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے وہ نفس واحدہ کہا قرآن نے اس کو ایک لائف سیل جو ہے آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر جو ٹکڑوں میں کر دیا یہی سانس کہہ رہی ہے کہ وہ جوش نمو سے خود لائف سیل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے سسٹر سیل اس کو وہ کہتے ہیں ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے ایک ہی میل ہو جاتا ہے قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ تو ہم نے یہ کیا وہ جو کہتے ہیں پسلی میں سے خواہ نے فال دی وہ یہ ہے جو علاق علاق ہوئے پھر آگے چلا سلسلہ ارتقاء کا ارتقاء کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نو ایک شکل میں ایک منزل میں ٹھہرتی ہے وہ تو پتہ نہیں ہے لاکھوں سال کلونوں سال کا مرحلہ ایک ایک منزل جو ہے وہاں وہ ٹھہرتی ہے پھر وہ اس منزل میں سے ایسی ایسی خوبیاں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل منا دیتی ہیں پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے سلسلہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں دو لفظ استعمال کی ہیں وَلَّذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسِنْ وَاحِدَةٍ پہلی ابتدار تمہاری اب وہ تینے لازم سے آگے چل پڑا ہے اب آگے ہے وہ نفس واحد پہ لائف سیل پہ لائف سیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتقاء آگے چلا فَمُسْتَقَرُّنْ وَمُسْتَعْدَعُنْ اس کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت مستقر ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لیے کہیں ٹھہر جائے تو شرط ہوتی ہے یہ اربی زبان ہے عزیزہ نمان ٹھہر جانے کے لیے نہیں حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لیے ٹھہر جائے اور اس نے پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو تو اس کے لیے ہر نو کے لیے ایک مستقر بنایا ہم نے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے اس منزل میں رکھتی ہے اس میں سے اپنے لیے نشونما کی چیزیں اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی مستقر پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا وہ کیا بات ہے مستقر کے بعد کہا مستعدن پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سکورد کر دیتی ہے امانتا کہ اب تم لے لو اسے اللہ نے مانا اللہ تحفیق دے تو کہیں ان کے ہاں کی تحفیق جو ایوڈیشن کی ہے اسے پڑھئے اور ان آیات کو سامنے رکھئے لفظی ترجمہ نظر آئے گا چودہ سو سال پہلے کے عرب میں ایک امی انپر وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے سچا ہے وہ کہلے اور زیادہ تفصیل میں اگر جانے کے لیے ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو لیکن وقت ایسے کے لئے ارتقاء کا لفظ بتا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا اوپر چلے جانا بلند ہوتے چلے جانا ارتقاء میں ہوتا ہی یہ ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے خصوصیات کے اندر پساط کے اندر ترکرسٹک کے اندر بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے لیکن یہ بلندیاں تبکن انتبکن قلعان کہنے سرکہ بننا بلندیوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے تبکن انتبکن یک لخم نہیں یہ ہوتا یہ بتدریج تبکن سٹیج بائی سٹیج ایوالو کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ لفظ تاہاں کہ پھر وہ اندر انسانیت میں آتی ہے تو وہاں تو آکے پھر اگر اس نے کہا کہ یہاں بات بہت دوسری دوسری سر سے بھی جائے گی کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے یہاں انسان کے سلسلے میں آگے کہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے نو انسانی میں آتا ہے اور وہ ہے پہلی سکڑیوں سے مختلف ایک تخلیق جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع دیا اور اسے صاحب اختیار اور ارادہ بنا دیا اس سے پہلے کہ کوئی نو صاحب اختیار اور ارادہ نہیں ہے اسے کہا ہے کہ یہ یہ خلق جدید ہے یہ ایک طور ہی اور ہے میں ایک طور اختیار کیا ہے اس تخلیق لیکن میں نے عرصیا کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سلسلہ ارتقاء کی مختلف قدیوں کے مطلق قرآن نے کیا کہا میں صرف اسی آیت کے سلسلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے انسان کی ابتدا جو تھی تخلیق کی زندگی کی ابتدا وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جسے سن بیکٹ کلے کہا ہے آج کے اس بڑے سائنٹس نے کہا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کرو گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹ لاؤ گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لاکر پوچھ رہا ہے ہم اور اس سے پیش تک وَخَلَقَ جَانَّا مِمْ مَارِجٍ مِنْ لَا یہ تو یہ مخلوق ہوئی یہ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ اس مخلوق سے جس کو ہم انسان مخلوق کہتے ہیں اس سے پہلے بہت سی نوع انواع ایتی تھی تھی ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو لاپید ہو چکی ہوئی ہے یہ ارتقاد کلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے اگر آپ سٹیڈی کریں تو ہر سٹیج میں جسے قرآن نے مستقر کہا ہے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی نشونما اور خوبت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسی جامد ہو جاتی ہے ویسی ہی رہ جاتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں ناپید ہو جاتی یہ جو بڑے بڑے سکیلیٹن آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے دھانچے نکلتے ہیں پھر سائنٹس کو فتہ لگاتے ہیں ٹو لگاتے ہے کہ یہ بہتر وہ ہے کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہے یہ گوریلہ ٹیمپنیت وغیرہ آگے نہیں بڑھ سکے کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھ گئے انسان بن گئے ہم نہیں انسان بن کہہ دے آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا اقبال نے یہ کہا تھا خدا کی تلاش کر رہا بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جو پہلے انسان تو بن پھر خدا کی تلاش کر رہا ٹھیک ہے سلسلہ ارتقام میں تو ہمیں انسان کہا جائے گا انسانیت کے میار کے مطابق تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا بات آؤ سلی گئی کہ پیچھے جو کڑیاں رہ جاتی ہیں جو انوار رہ جاتی ہیں ان میں سبت وہ ہوتی ہیں جن کا آج پتہ بھی نہیں سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح ارض ابتدا میں یہ سی میں تمہلے رہ تھا بڑی تھی بہت زیادہ تپشتی تو ان کا خیال ہے کہ یہ تپش آہستہ اس کا کام ہوتی گئی تو اس قسم کی سپیشیز وجود میں آئی جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بعد کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی لیکن وہ اب ناپید ہو چکی ہوئی یہ ہے ان کی تحقیق ہمارے ہاں خلق الجان نمی مارجن من نار جان کا ترجمہ ہوا جن کہ جنوں کو پیدا کیا خدا نے آگ سے انسان کو پیدا کیا مکتی سے جان کے معنی ہوا جن اور پھر جنوں کی اوپر تو پوچھو ہی نہیں پھر آئی تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریہ والی بچاری معصوم بچی جو ہوتی ہے وہ جن اس پر سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس پر دعا کر جن نکالتے ہیں وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا ان کی جیب سے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں جن عدی مخلوق موجود ہے عربی زمان میں یہ جو مادہ ہے یہ لفظ جن نون نود اس کے معنی یہ ہے وہ شیع جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو دھردر نہ آ جائے اب وہ ہر شیع کے اوپر اس کا اختلال کرتے ہیں تباہا پرستی میں عرب میں بھی تو تباہا پرستی تھی وہ تو بڑے جانتے ہیں جیسے اور لوگوں میں جن تھے اتنے بھی جن تھے قرآن کو یہ بان نہیں مانتا آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر وہ انسان بن کے آتی ہے انسانوں میں رہتی ہے پھیل بھی گوٹی ہے پھر چلی جاتی ہے قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا ہے نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور چڑ جاتے ہیں روز جن کے ہم یہ افسانیں سنتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے اس کے معنی تو یہ جن جو ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوئے میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے انس ہے وہ شہری عبادیاں جو آپس میں معانصت سے اکٹھی رہتی ہیں اور جن تھے یہ ان کے ہاں کے سہرہ نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے آج بھی عربوں کے ہاں جائیے اتجاز میں تو وہاں شہر تو دوتی نہیں ہے باقی ساری عبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے لگاہوں سے پوشیدہ وہ عرب ان کو جن کہتے تھے ان کو انس کہتے تھے جنوں انس انسانوں کے یہ دوک سبیلے تھے لیکن یہ جن دوسری بات ہے یہ جان جو ہے قرآن نے کہا ایک تو یہ بات دیکھئے کہ جان کے معنی وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہو اب نظر نہ آ سکتی ہو ایسی مخلوق اور اس کے متعلق یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ اس قسم کی چیز وہ تو خود قرآن کی نصر سری کے خلاف ہے پندرہ بسا ستائیس یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے انسانی پیدائیس سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی جو اب ناپید ہے اسے ایسا پی پیدا کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت برداش کر دیتی من قبلو لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے تو یہ کوئی مخلوق ایسے اس سے پہلے شاید اس دمانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو آج تو اس کی ضرورت ہوئی جو سائنٹیفک تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ انسان سے پیشتر کتنی آبادیاں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں کچھ جامد ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس ارث کے اوپر اس زمین کے اوپر کہ جو اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ غلام تھا اس درجہ حرارت میں جینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو خدا نے پیدا کیا من قبل انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے اور وہ اب جان کے مانے ہی ہیں جو تنہاں ناپید ہو چکی ہے نگاہوں سے تنہاں ہے اور وہ نظر نہیں کہیں جاتی وہ اس سے پہلے کی بات ہے اب انسانی کی بات ہے کہا کہ اس قسم کی قررہِ ارض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت تھی یہاں نم کی طرح آگ کے شولے بھڑکتے تھے اس کے اندر سے مٹی جیسی شہر ان اینی میٹیڈ جامد جس میں زندگی نہیں ہوتی وہاں سے زندگی کی نمود اور اس کے بعد طبقاً ان طبقاً درجہ بدرجہ رفتہ و رفتہ مختلف مناظر میں سے گزارتے ہوئے انسان کا پیٹر انسانیت کے اندر زندگی آگئی اور یہاں یہ صاحبِ اختیار و ارادہ صاحبِ افل و شعور انسان اس پیٹر کے اندر اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے یہاں سے یہاں تھا کہو فَبْيَئِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُو قَزِّلَانَ ہم سے تو اس نے کیا کہنا ہے کیوں جو ٹلاتے ہو آج کے سائنٹس سے وہ سوچتا ہے کہ تم تو اپنے انکشافات سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ سلسلہ کس طرح سے چلا جو ہم بتا رہے ہیں کہو تم جھٹلا سکتے ہو اس چیز کو کہ یہ چیز نہ کسی انسان کے بس کی بات تھی وہ یہ کہے نہ یہاں کوئی اور قوت ایسی تھی جو یہ کچھ کرے اس قسم کی قوت والا جو ہستی ہے کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا کہو جھٹلا سکتے ہو وہ سائنٹس نام خواہ خدا کا نہ بھی لیں وہ وجد میں آگے ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ بے شک یہ کسی ایسی قوت کا کام ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آسکتی آئے دنیا کے سائنٹس دانوں بتاؤ تم خدا کی کون سی قدرت ہے جس سے جھٹلا سکتے ہو اور پھر وہ آگے آتا ہے انسانوں کے لیے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے وقت تھوڑا سا ہے لیکن ایک آدھ آئیت تو آئی جائے گی زمین بنائی انسان بنائے اس کے لیے یہ توام چیزیں کھانے پینے کی بنائیں موسموں کا تغیر نہائیت ضروری ہے جو کچھ قیدہ ہوتا ہے زمین پہ وہ مرہون منت ہوتا ہے بڑی حد تک موسموں کے تغیرات تھے موسموں کے تغیر کے ساتھ ہواوں کا جو عدل بدل ہے وہ بھی چیز ہے موسموں کا تغیر جو ہے وہ سورج اور زمین کی باہمی حرکت جو ہے یا گردش جو ہے اس سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسموں کے تغیر میں سردیوں میں سورج کہیں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں آپ دیکھو تو وہ دوسرے کنارے پہ ہوتا ہے یہ سارا جتنا بھی حصہ ہے یہ ویسے مشرق ہی ہے ایست ہی ہے سورج کے نکلنے کیا مقام ہے لیکن سردیوں میں ایک نکتہ سے نکلتا ہے گرمیوں میں وہ دوسرے نکتے سے نکلتا ہے یہی چیز ہے وہ سردیوں میں جو ڈوبتا نظر آئے گا سورج تنس کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا وہ گرمیوں میں نظر آئے گا کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی آنفوں سے یوں ہی مظاہر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ڈوبا سردیاں آگئیں ہیں یہاں سے آگیا یہاں ڈوبا یہاں سے اطلو ہوا لیکن در حقیقت اس کا تعلق زمین اور سورج کی باہمی گردش سے ہے اور گردش سے ہی موسموں کا تغیر ہوتا ہے جس پہ دار و مدار ہے ان تمام چیزوں کا جو انسان کی زندگی کے لیے نشوانما کے لیے ضروری ہے یہ تغیرات جو آتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں کہا کہ یہ کچھ کیا تو ایسا ہی نہیں کیا اس کو جامت طور پر بنا دیا ہے کہ ایسے ہے اور دل کو لے کی طرح سے رہے کوئی حرکت نہیں اس میں کسی قسم کی گردش نہیں اس میں کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین یہ مشرقین اور مغربین دو مشرقیں اور دو مغربیں اندازہ لگائیے کہ یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کہا کہ کس طرح سے موسموں کے تغیرات جو ہیں ان کی طرف لے گیا روح انسان کا اور پھر رب کا لفظ جو ہے وہ تو ربوبیت ہے نا کہ یہ سارا کچھ نشو نما کے لیے ہوتا ہے چلیے تحقیق کیجئے کہ یہ جو تغیر ہے سورج کے طلوع و غروب کے اندر سال کے چھ مہینے میں ایک طرف سال کے دوسرے مہینے میں دوسری طرف تو بتائیے تو صحیح کہ اس کا ربوبیت کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے یہ ہمارے لیے ہے نا کہ ہم اتنا انکشاف کریں ہم کیا انکشاف کریں گے وہ انکشافات کر رہے ہیں وہ آب و ہوا پر موسموں پر تغیرات پر اس پہ بھی ان کے ہاں سے بڑی ریسرٹیز ہو رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مشرقین اور مغربین کے اندر جو تفاوت ہے دونوں کے اندر جو فاصلے ہیں جو گردش ہے وہ کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے اور آج تو شاید یہ بھی مانے لے لے ہم کہ جہاں جو ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے امریکہ میں وہ طلوع ہوتا ہے ہماری مغرب ان کی مشرق ہے ان کی مغرب ہماری مشرق ہے تو اس قررہ عرض کی اوپر جی چاہے تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ دو مشرقیں بھی ہیں اور دو مغربیں بھی ہیں لیکن بارحال ان میں سے جو مانے ملینے چاہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جو گردش ہے اور اس میں تغیرات جو ہوتے ہیں موسم کے وہ ہیں جو یہاں کہے گئے ہیں کیونکہ یہ ساری بات ربوبیت لیا سورج ہمارے زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا قررہ ہے اس طرح سے جگڑ دیا ہے ان کو قوانین کی زنجیروں میں کہ وہ یوں تلو ہوتا ہے یوں غروب ہوتا ہے سورہ رحمان کی آیت اٹھارہ تک ہم آ جا گئے بنادران عزیز انیس سے ہم آگے لیں گے ربنا تکبل اللہ بنادران عزیز